ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سیلری پر کافی خاصا اثر پڑا ہے کئی لوگوں نے جو پلائن کیا ہے اب دو جن کی روٹی کے لئے پریشان ہو رہے جنتہ پر پھر پڑی مہنگائی کی مار مہنگائی نے اور بڑھائی آم جن کی پریشانی کورونا سے تھوڑی رہت مگر مہنگائی سیافت کرے تو کیا کرے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں آگ لگ گئی ہے روزانہ یہ آگ اور زیادہ دھدک دھدک کے جل رہی ہے کھانے کے سامانوں کے داموں نے آسمان کیوں چاہی چھولی ہے مہنگائی نے بگاڑا آم جنتہ کی جیب کا بجٹ ڈیزل کے بڑے داموں کا رسوئی پر اثر دکھ رہا ہے گرنیوں کا رسوئی کا بجٹ بگڑ گیا ہے ایک اک کر کے سوادیسٹ ویانجن تھالی سے آپ گائب ہونے لگے ہیں مہنگائی سے جنتہ کو کیسے ملے گی رہا اسی پر بات کر رہے ہیں بولی اہلہ نمبرز آپ کے ٹی وی سکرین پر فولائنز ہماری کھلی ہوئی ہیں کیا سرکار کی نیتیاں ورطمان اسیتی کے سامنے فیل ہیں کیا وپکش مہنگائی کو مدہ بنانے میں ناکام ہے وپکش کا رول آپ کتنا دیکھ رہے ہیں مہنگائی کو کم کرانے کو لے کر کیا وپکش کو آپ اتنا مجبوط دیکھ رہے ہیں اس وقت سرکار کے خلاف تاکہ مہنگائی کے مورچے پر کام ہو یا وپکش بھی آپ کو فیل دیکھ رہا ہے کیا پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی کے دارے میں لا پائیں گے ٹیکس سے کیسے ملے گی رہا یہ ایسے سوال اور ان سوالوں کا جواب ملنا بہت زیادہ ضروری ہے کافی اس پر باتچیت ہو رہی ہے لیکن کیول یہ سرکار کی بھومکہ کو لے کر باتچیت ہے یا سرکار کی منجمنٹ میں بھی اس طرح کی آپ کوئی باتچیت دیکھنا سننا چاہتے ہیں جس سے کہ کم سے کم ایک سمبھاونا ہمیں دیکھے آگے کے لیے کہ یہ مہنگائی نکٹ بھوشے میں نہ صحیح لیکن آگے چل کر کم ہوگی چونکہ ایسا دیکھ نہیں رہا جس کسی سے بھی آپ بات کریں یہی کہا جا رہا ہے ہم چلنے والا ہے سیکنڈ ویب سے یہ حال ہے تو تیسری لہر اگر کورونا کیا جاتی ہے جس کی سمبھاونایں پورزور ہیں تو پھر کیا کیا جائے گا کہاں جا کر آپ اور ہم بیٹھیں گے تب گرینیوں کے رسوئی کے بجٹ کا کیا ہوگا تب تیل کے دام میں آگ لگے گی یا ایک دم سے جوالا مخی پھوٹنے کا کام ہوگا اس طرح کی کئی ایسے سوال ہیں جو کم ہوگی پوچھئے آپ حلہ بول کے اس منچ کے ذریعے نمبرز آپ کے ٹی وی سکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں فول آئینز ہماری کھلی ہوئی ہیں زیادہ سے زیادہ سے ہمیں جڑے فون کریں حلہ بولے یہ رہے فون نمبرز ہمیں فون کیجئے اپنی پرتکریہ اگر آپ کے کوئی سجھاپ ہے ہم اس کا بھی سواگت کرتے ہیں ضرور اس منچ تک پہنچانے کا آپ کام کریں سوال ایک بار پھر ہم دورہ دیتے ہیں مہنگائی سے جنتہ کو کیسے ملے گی راہت یہ ہم پوچھ رہے ہیں یہ سوال آپ کے لئے آپ بھی پوچھیں کیا سرکار کی نیتیاں ورطوان اسطحی کے سامنے فیل ہیں کیا وپکش مہنگائی کو مدہ بنانے میں ناکام ہے وپکش کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں سرکار پر مہنگائی کم کرنے کے لئے کیا وپکش آپ کو دباؤ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا وپکش کی بھومی کا آپ کو مجبوط نظر آ رہی ہے یا پھر وپکش بھی آپ کو فیل دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جب موقع ملا بول لیا لائم لائٹ میں رہنا ہے کیمرے کے آگے ہم نے بول لیا لیکن بعد میں اس مورچے کو وپکش نے اتنا بلند نہیں کیا تھا کہ مہنگائی پر کام ہو اگر ایسا لگ رہا ہے تو ضرور فون کیجئے سرکار سے آپ کس طرح سے کام چاہ رہے ہیں مہنگائی کے مورچے پر سرکار جو کوششے کر رہی ہے کیا وہ آپ کو کافی نظر آ رہا ہے یا نا کافی لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے یہ بھی بتائیں ہمیں نمبرز آپ کے ٹی وی سکرین پر فون لائن سماری کھلی ہوئی ہیں کیا پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی کے دائرے میں لائے جا سکے گا ٹیکس سے کیسے راحت ملے گی یہ ایک بڑا سوال ہے آمجن کے من میں جو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آمدنی ہے نہیں خرچہ روپیہ سے زیادہ ہو گیا اب ٹیکس اوپر سے بڑھنے لگا ہے تو کیسے ٹیکس سے راحت ملے گی سرکار حالانکہ کہہ رہی ہے کہ کہیں سے تو لینا پڑے گا دینے کے لیے لیکن یہ سرکار کا کام ہے کہ وہ کیسے اس برے دور میں اس ویشوک مہاماری میں عام لوگوں تک راحت پہنچا سکے کئی ایسے سرہنی ایک عام سرکار نے کیے بھی جس سے گریبوں کو تھوڑی بہت راحت ہے لیکن کئی ایسے گھر بھی ہیں جو ہم روزانہ آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں دو جون کی روٹی کے بھی لالے ہیں چولہ ہی نیجل پا رہا ہے ایسے لوگوں کا کیا ہو اس بڑھتی مہنگائی نے جس طرح سے چوترفہ مار ڈالی ہے طریقے سے اس میں چوترفہ مار پڑی ہے اس بڑھتی مہنگائی کو لے کر اس سے کیسے نجات پایا جائے فال سبزیاں ڈود ٹرانسپورٹیشن ہر چیز مہنگا ہو گیا کیونکہ تیل کے دام بڑے تیل کی قیمتوں میں آپ سے چوترفہ مار پڑتی ہے سبھی کو پتا ہے تو کیول پیٹرول ڈیزل کی ہی بات کیوں ہو رسوئی کی بجٹ کی بات کیوں نہ ہو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جو دکان اور ایون کے حساب سے کھل رہے ہیں وہاں پر بھی چیزوں کی درے جو ہے وہ اور زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں کئیوں کی نوکری چلی گئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے جنہوں نے پلائین کیا وہ دو جون کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں ایسے میں روزانہ بڑتی مہنگائی کا توڑ گیا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس توڑ کو ہی ہم ڈھونڈنے کے کوشش کر رہے ہیں آپ سب ہی کے لیے جو یہ پلائٹ فورم ہریڈا نیوز نے اپلاب کرایا ہے ہلا بول کا اس منج پر آپ بھی جڑیے ہمارے ساتھ دیجئے اپنی رائے اور بڑتی مہنگائی کے خلاف بولیے ہلا ایک درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جیتیندر شرما نے ہمیں فون کیا ہے جیتیندر جی بولیے ہلا رام رام جی ہے رام رام سر دیکھو جی مہنگائی نے بولی کمر توڑ دی ہے آم ناغری کی جیس بٹاکہ ڈالر ناغری ہے سرکار نے پیٹرول ڈیزل کے دام پڑھا دیئے میں جیسے کسان آمدون چال رہے ہیں کسان آمدون لگتے بھی پر باویت ہویا ہے جیس مارائیت نیوز نے کچھا جالیا اتا ماندازہ نہیں لگا سکتے مہنگائیت پتی سرم سیما پہ ہے ہی باپ اندازہ لالے سرسٹو کا پیلے پیٹرول ڈیزل لالے سو تو سو پہ جائے سرکار کتی جیانی دیتی سرکار نکمی اور نٹھلی ہے سرکار نکمی اور نٹھلی مہنگائیت اگر نا تا کسان آمدون لگتا کوئی سمادان کر رہی مہنگائیت کوئی جیان دے رہی مہنگائیت چیار وڑتا مرلی ہے چو سرپاک مار لگر لگ رہی ہے چیز میں ہی ہوگی لوگ ڈاؤن کر دیا لوگ ڈاؤن کر دیا لوگ ڈاؤن پر ڈیزل پڑا دیا پڑسون کی دھتا پڑا ہے سوٹنا پڑا ہے دس رپیزے مہوہ ہیں کھاو ہے کپ بڑھا ہے کپ بڑھا ہے وہ تیل کی تیل کے دام وہ بھی تیل مہنگ ہے خارسین کا سبب دیتے تیل لاکہ بڑھے گی سارے تیل پریٹرول ڈیزل چل کس میں لاؤ کر دیا چیز میں سوٹنا سے یہ جنا پریشان ہو لیا کہ اس کا راجہ کھٹر سکر راجہ رام تھے آپ نے پرزا یہ بارے میں موسیقا 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 کیا ہو رہا ہے یہ سالہ کا سالہ ویوستہ کا جناجہ نکل گیا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے پیٹرول مہنگا ہر چیز مہنگی اب کھانے کے تیل مہنگے ہو گئے ہیں لیکن کسانوں کو تسلی نہیں جو چھاریس سو روپے سر سو بیچتے تھے انہوں نے چھتر سو بیچی جس کے قارن تیل مہنگا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایم ایس پی چاہیے اس سے زیادہ اور کیا لوگیں عام پبلک جو جن کے پاس جمین نہیں ہے وہ بھی کچھ جینا چاہتے ہیں اس ویبستہ کے ایسی ویبستہ سوچنے کا بیچے ہے سرکار کو سوچنا چاہیے اور رہا دنگی چاہیے بہت شکریہ سر آگے بھی ضرور جڑے ان کی طرح آپ بھی فون کیجئے نمبر صاحب کی ٹی وی سکرین پر فون لائنز مہنگائی نے عام جنتہ کی پریشانی کو اور بڑھا دیا ہے روزانہ صبح تڑکے جب آگ کھولتے ہیں تو مہنگائی کی خبروں کے ساتھ ہی شروعات ہوتی ہے دن کی اور ایسی شروعات کسی کو بھی نہیں چاہیے جو پہلے ہی لوگوں کو اتنا ڈرہ دے اتنا سہما دے کہ جیب میں کچھ ہے نہیں اب کھانے پینے کا ہوگا کیا تیل بھروانے کے لئے لوگ روزانہ پریشان ہو رہے ہیں دیش کے ایسے کئی راجے جہاں سو کے پار تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں اور اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہے نہیں کورونا کال جس کی دوہائی سرکار دے رہی ہے اس ویشوک مہاماری نے ناکیول سرکار کو بلکہ آم جن کو بھی پریشان کیا ہے میں بار بار دھورا رہی ہوں ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ بے روزگاری کس طرح سے اپنے چرم پر جا پہنچی ہے پالائن نے لوگوں کو کس طرح سے توڑ کر رکھ دیا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ابھی جوب کر رہے ہیں ان کو بھی کافی کم ان کا جو مہنتانہ ہے ان کی جو ویتن ہے زیادہ تر لوگوں کو کچھ اس طرح سے کٹ کر مل رہی ہے ایسے میں اس بڑتی مہنگائی کا توڑ کیا ہے یہ جاننا ہر کوئی چاہتا ہے ایک درشک ہمارے ساتھ جڑے ہیں امیلیش بولیے سر نمسکار میڈم جی نمسکار سر میں روزگار سے بول ہوں کملیش کملیش جی بولیے آج میں یہ کہہ رہی ہوں بولیے میم مہنگائی کا ہر ایک انسان کو پتا تل رہا ہے کیا مہنگائی ہو لیا کیا نہیں ہاں جی کیا تو مطلب رسوئی کا لگا لیو تیل کا لگا لیو جی کہیں مطلب آپ نہیں جکھا جو گی یہاں تو مطلب رات جی مہتی سرکار نے کہیں بھی رات نہیں ہے آگر یہ میں اس بات کی سہمت ہوں اس باعثیاب کی بات سے جو سونی پچھے جڑ رہا تھا اس نے ساری ایک ایک بات مطلب لکھا بیٹھا تھا وہ جی اور ایک بات مطلب پر مطلب لکھا لیکن یہ گنگی بیری سرکار سون تو نہیں رہی دیکھو بھی پکس بھی ہے چلا چلا کے مرگے تو یہ سون کا رہے ہیں کسی کی سنتے تو نہیں اس سرکار وہ بھی پکس ہو یا عام آدمی عام آدمی کی تو کہاں سونیں گے جب بتاؤ اس بھی پکس کا ہی نہیں مطلب سون جائے اور ڈیجل اور پیٹرول اور سوئی کا دیکھو کیا لکھا رکھا ہے جو سرویس پہ ہے وہ بھی تنگ بنا دیا جو بھی روزگار ہے وہ تو تنگ تھا لیکن یہ سرکار اور ڈیجل میں مطلب کب لیا ہوگی بلکل نہیں لیا رہی ہے جب اتنے پیکیج ملتے ہیں ان کو کوویڈ نائن کے اس پہ دیکھو کیا مطلب وہ بنا رکھا ہے میں اس بائی شایف کی بات کے بلکل سہمت اس نے ساری بات سول کے بتا دیا آپ کو لیکن انہوں نے جان رکھنا چاہیے اتنی بڑی مطلب سرکار ہے موٹی موٹی کے نارے بہت سرکار بڑی تھی لیکن یہ بات میں کچھ نہیں کیا انہوں نے صرف مہنگ آئی کیسے ہو آئے توڑ دی کمرہ ایک آدمی چلہ رہا ہے بہت شکریہ کملے جی میں بلکل اس ویتھا کو سمجھ پا رہا ہوں ہر کوئی مہنگئی اسے دوچار ہو رہا ہے کوئی اسے مقاتب نہیں ہونا چاہتا لیکن یہ موب آئے ہر مرچے پر ہر جگہ ہر دکان پر ہر نکڑ پر مل جا رہا ہے کرے تو کیا کرے بلدیو جڑے ہمارے ساتھ بلدیو جی بولی ہے اللہ میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت جی ایک سائیڈ میں تو کھٹر شاہد کہتے ہیں کرجانہ کرجانہ سب کا سب کا وکات بلکل اور یہ تو اپنی برادری کے لوگوں کا ہی بلا کر رہے ہیں دوسروں وہاں نہیں ان کو کوئی نچائے وہاں آپ اس میں نوکرین لے لو جو کی پوچھتے ہیں اپنی برادری میں لگائے اب ایک جو فیصلہ کیا ہے کہ اس کا شہروں جو ہے بے پتہ سال میں کب جات تو کب جات اگر آپ اس میں سے دیکھیں گے تو 99% اس کی برادری لوگوں فائدہ مل رہے ہیں یہ لوگوں کی جو سکارجی زمین یہ وہ فریمتیوں کیا گا رہے ہیں ان سے اوپن ہو کر گے اور نیرام کر گے دینا چاہیی لیکن وہ جو بے جمین ہے وہ اپنے برادری کے لوگ وہ خریم بھات رہے ہیں تو ان کا کہاں گیا وہ نعرہ کہ ایک سمان بکا سمان وہ اپنے ہر جگہ انہوں نے اپنے برادری کے شوائی کسی کا کچھ بلا نہیں کیا اور وہ کر رہے ہیں جاتوں دیکھتے وقت انہوں نے یہ کہ جاتوں یہ نہیں ملے گا آرکشن جبکہ اپنے لوگوں کو آرکشن دے رہے ہیں یہ آرکشن نہیں ہے جو انہوں نے چھارا فری میں دینے لگ رہے ہیں شہروں کی جو بے کمتی زمین ہے اپنے برادری کے لوگوں کی 99% میں ان کی برادری کے لوگ ہیں اس لئے اس کو وپیس لیا گئے اور ان کو اپنے سامان بیٹھا جائے یہ بلکل کھٹر صاحب وہ کر رہے ہیں ایک رفا کہتے ہیں کہ ہم ایک جیسا وقت کر رہے ہیں ایک اپنے برادری کا وقت کر رہے ہیں ایک جیسا ہوتا کہ سامان سب وہ ایک آنک سامان بلدیو جی آگے بھی ضرور جڑے گا ان کے طرح بھی جڑے نمبر ساتھ کی سوی پر آلائن سکھلے ہو یہ اللہ بول میں آج بڑھتی مہنگائی کے خلاف ہم نے مورچہ کھولا ہے آپ بھی مورچہ بلند کریں پوچھے حکمرانوں سے پوچھے ان سے جنہیں کورونا کے دوہائی تو ہم بھی دے رہے ہیں اور ہم وہاں سے بھی دوہائی مل رہی ہے جہاں سے کمانا کھانا ہے جی میں سماری کھولی ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ سنکھہ میں جوڑے اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف مورچہ بلند کرتے ہوئے اپنی بات وہاں تک پہنچائے جہاں سے اس پر روک لگانے کو لے کر پر یاسو کو اور بھی زیادہ تیز کیا جائے صحیح دشا میں کام ہو مہنگائی بڑھ رہی ہے ساتھ آسمان پر بیٹھی مہنگائی اب اور زیادہ اڑان بھرنے کو تیار ہے اور زیادہ اونچائی پر پہنچتی جا رہی ہے ایسے میں آم جن کرے تو سب سے سے آگ لگی ہے اس آگ نے کئی دوسری چیزوں کو بھی چپیٹ ملے کر دم بڑھا دیئے ہیں فل سبز مہنگی ہو گئی ہے دوسری اور چیزیں جو مہنگی ہو گئی ہیں اور چیزوں کی دریں مہنگی ہو گئی ہیں کئی جگہوں پر دکانے نہیں کھل رہی ہیں یہ چیزیں بھی ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں ایسے میں اس بڑھتی مہنگی کا توڑ نکالا بہت زیادہ ضروری ہے